حضرت حسین بھی شہید ہیں اور حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید ہیں حضرت حسین پر ظلمہ کیا گیا آپ مظلوم ہیں تو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ پر بھی ظلمہ کیا گیا آپ بھی مظلوم ہیں صرف فرق ہی طرح ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی کے نواسے ہیں اور عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی کے دعوید ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پچاس سال کے نوجوان تھے اور عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ بیاسی سال کے بڑے تھے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کا چالیس دن تک پانی بن کیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا تین دن تک پانی بن کیا گیا حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کی گوائی میدانِ کربلا دے گا اور عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کی گوائی خدا کا قرآن دے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا کھون کربلا کی مٹی پر گیا تو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کا کھون قرآن کے بابو پر گیا فرق اتنا ہے میرے بھائیوں دوستوں درگو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہوتی کہ اگر ماتم کرنے کی اجازت ہوتی تو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت پر بھی ہوتی لیکن چونکہ اس چیز کی ہماری شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے